بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج تائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے میگ وینچرز کے اوپر جو گوشت کا کاروار کر رہے ہیں گوشت خور بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس آئی تھی کیونکہ آلریڈی میگ وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسین سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاز ان کے خلاف ایف ای سائبر کرائم سل میں انکوائری شروع ہو چکی ہے اور اس انکوائری میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آگے چل کے پرورام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ناثر بازوں کے خلاف کس طرح آہستہ آہستہ گیرہ تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے پھر ہم فیوچر وین کے اوپر بات کریں گے فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جو مالک ہیں راؤ زبیر اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی ان کی آپسی لڑائی ہوئی ہے اور اس کے بعد راؤ زبیر نے ایک مقدمہ تھانا غالب مارکیٹ لاہور میں درج کروایا ہے اس حوالے سے بتائیں گے کہ دوخہ دئی فرار جلساز کا وہ جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے مطلع میں کیا کہا گیا ہے کیونکہ ایک طرف یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عوام سے سرمایہ کاری نہیں اٹھا رہے جبکہ دوسری جانب یہ مقدمات کا اندراج کروا رہے ہیں اور پھر ان کے اوپر دیگر اور جو مقدمے درجوئے ہیں چیک ڈیسانر کا ہے دوخہ دئی فراڈ جلسازی کا ہے کاپی رائٹ ایکٹ کا ہے بتا خوری کا ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے وہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے پھر آپ یہ د جو بڑے نوصر باز تھے جو بڑے کمیشن ایجنڈ تھے جو مختلف مارکیٹو میں آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناؤں گا کہ جو اورسیز پاکستانی کا ڈیریکٹر بھی رہا اور کنٹری ہیڈ بھی رہا جس کا نام سمیر خان جدون ہے اس نے اپنی کمپنی لانچ کی سلطان اور وہاں پہ عوام کو کس طرح آنکھوں میں دھول جونگ کر ان سے نوصر بازی کر رہا ہے پھر ایک اور کمپنی مارزی وجود میں آئی جس کا نام ستارہ انٹر نیشنل ہے اور اس کے مالک آفاق احمد خٹک ہیں وہ کیونکہ ان کی رکبت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے ہے اور اس حوالے سے ان کے جو نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ ستارہ انٹرنیشنل میں کون کون سے بڑے کمیشن ایجنٹ ساتھ جڑ چکے ہیں ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم سرمایہ کاری نہیں اٹھا رہے جبکہ دوسری جانب یہ عوام سے سرمایہ کاری اٹھانے کے لیے مختلف سٹیکرز کہہ لیں آپ کہہ لیں بروشر کہہ لیں پی ڈی ایف کہہ لیں مختلف چیزیں شیئر کر رہے ہیں عوام سے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ مہانہ ہم آپ کو کتنا پرافٹ دیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے الہیاد گروپ آف کمپنیز کے جو کنٹری ہیڈ تھے سمیر خان جدون انہوں نے سلطان اور سلطان کے نام سے اپنی کمپنی بنائی اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر بن گے اور وہاں پہ انہوں نے انانونسمنٹ کی تھی کہ چودہ ایگس کو ہم ایک بڑی انانونسمنٹ کرنے ج گا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا تھا جی موبائل لیپٹاپ عمرہ پیکج انٹرنیشنل ٹور اور اس کے ساتھ ساتھ کارز دیں گے اب دیکھیں یہ جو جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں اور یہ سمیر خان جدون یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آفیشلی ریجسٹرڈ کمپنی اب ایف بی آر سے یا ایسی سی پی سے آٹھ دس ہزار پی کی ریجسٹرشن کروا کر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آفیشلی ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور اب آپ عوام سے پیسہ اٹھائیں گ فنڈنگ کریں گے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اس کیلڈ اکسین کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز لا یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی کمپنی کے پاس کوئی ایسا لیسنس نہیں ہے مزاربہ طرز کا اس وقت تک وہ عوام سے سرمایہ کاری نہیں اٹھا سکتی کیونکہ پاکستان میں کراوڈ فنڈنگ ڈین ہے مزاربہ کا جو لیسنس ہوتا ہے ناظرین وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی رقم ایسی سی پی میں سٹریٹ بینک میں جمع کرویں گے آپ اتنا ہی س سرمایہ مارکیٹ سے اٹھا سکیں گے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاں کہ اگر کمپنی سکیم کر جاتی ہے تو جو اداروں کے پاس پیسہ پڑا ہے وہ انویسٹرز کو واپس مل جائے لیکن یہاں پہ ایسی سی پی میں ریجسٹریشن کے بعد یہ لوگ مختلف بزنس شو کرتے ہیں اس کے بعد کراوڈ فنڈنگ شروع کر دیتے ہیں جو کہ پاکستان میں بین ہے اسی طرح ستارہ انٹرنیشنل کے افاق احمد خٹک صاحب جب آئے مارکیٹ میں تو انہوں نے پہلے بہ مزاربہ کا لیسنس لوں گا اس کے بعد میں مارکیٹ میں اتروں گا تو اب انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے ستارہ ہلز اپارٹمنٹ کے نام پر اور کہا جا رہا ہے جی کہ مری میں ہم اپارٹمنٹ بنائیں گے ستارہ انٹرنیشنل کے جو مالک ہیں افاق احمد خٹک ہماری دعا ہے کہ آپ کو مزاربہ کا لیسنس مل جائے تو آپ مارکیٹ جو ایک بدنام ہوئی ہے نیٹ ورک مارکننگ وہ بدنام نہ ہو اور آپ مزاربہ کا لیسنس لینے عوام سے سرمایہ بھی اٹھائ اور عوام کو ڈیلیور بھی کریں لیکن آپ کو بھی مزاربہ کا لیسنس ملا نہیں اور آپ نے ستارہ ہلز اپارٹمنٹ کے نام پر آپ نے اپنے ساتھ جو بڑے نام جوڑے ہیں رحمت خان کاکڑ ہے اور جمال خان جمال خان کی ہسٹری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے رحمت خان کاکڑ بھی الحیات میں رہے وہاں سے انہوں نے ریزائن کیا پھر ان کی ویڈیو بھی آئی لیکن کیا اب آپ ستارہ ہلز اپارٹمنٹ کے نام پر جو پروجیکٹ مری میں لے کے آ رہے ہیں وہ حقیقی مع حائنوں میں آپ ڈیلیور کریں گے یا آپ بھی صرف اس پروجیکٹ کو دکھا کر عوام سے سرمایہ کاری اٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ رفو شکر ہو جائیں گے کیونکہ جو میری ملاقات آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو آپ نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے تھے اور آپ کا جو ایم ہے وہ ایم بھی پوزیٹیف تھا لیکن کیا وجہ کہ ابھی مزاربہ کا لیسنس نہیں ملا ستارہ ہلز اپارٹمنٹ کے نام پر آپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہے نظر نہیں آتا کہ آپ سکیم کریں گے لیکن جب آپ کے ساتھ ہی کمیشن ایجنٹ جھوڑیں گے تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستانی عوام کو چونہ لگایا جائے آپ کے اوپر مزید کچھ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہے کہ آپ کیونک گین پیکج بھی آپ نے انانس کی ہے پھر ایک آپ نے ایک اور ایسا پیکج جو سو ڈالر سے شروع ہوتا ہے پانچ سے آٹھ پرسنٹ پھر کیونک گین پیکج بھی آپ نے لانچ کر دی ہے دیگر کئی پیکجز ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے پھر ہم آتے ہیں ناظرین میک بینچرز کے اوپر جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاز ہیں یہ دو وہ شخصیات ہیں جن کے پاس نادرہ کے حساس ڈیٹے تک رسائی ہے ان دو شخصیات کے اوپر میں کیا بات کروں آلریڈی رانا فیاز کی ہسٹری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ رائل گروپ آف کمپنیز میں بھی اس نے سکیم کیا دیگر اور جو کمپنیز آئیں اس میں بھی انہوں نے فراڈ کیا اور اب یہ لوگوں کا ڈیٹا بھی ہ کرتے ہیں لوگوں کا ڈیٹا نکالتے ہیں پھر ان کے اوپر مقدمات بھی درج کرواتے ہیں اس حوالے سے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں ایک انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے رانا فیاز اور سید محسن سلطان شاہ دونوں کو نوٹسز جاری ہوئے تھے لیکن یہ اپیر نہیں ہوئے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ اس لیے اپیر نہیں ہوئے کیونکہ نادرہ کا حساس ڈیٹا لیگ کرنا لیگ کرنے کے بعد اس شخص کے اوپر پورے پاکستان میں مقدمات درج کروانا ہے اس کو اصل میں ڈ دیجیٹل دشتگردی اس کو کہا جاتا ہے اور سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاز مارکیٹ سے پیسے اٹھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کری جارہے ہیں اب تو ان کے دفتر کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ دفتر میں ان دونوں یہ جس شخص نے مجھے کال کی کہ اتنا غرور اور گمند جو ہیں وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے کہ آپ اگر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہی دفتر کے ملازمین جن کو آپ ضدقوب کرتے ہیں جن کو آپ غلیز الفاظ ان کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہی آپ کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد کھڑے ہوں گے میک وینچرز والوں نے کہا ایپل سٹور پھر انہوں نے کہا جی ہم گوشت کھو رہے ہیں ہم گوشت کا بزنس کریں گے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کریں گے اب گوشت کے نام پر وہ پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لاکھ روپے کے انویسمنٹ کریں مہانہ دس سے تیرہ پرسن میں انکوائری شروع ہی ہے وہاں پہ سیکیور ڈیکسین کمیشن آف پاکستان نے بھی انکوائری شروع کر دی اور بہت جلد ان کو نوٹسز ای سی سی پی کی جانب سے بھی جاری ہوں گے اب جہاں تک ناظرین فیوچر وین کا تعلق ہے یہ آپ مقدمے کی کاپی دیکھ رہے ہیں یہ مقدمہ خالب مارکیٹ لاہور کا ہے اور اس کو درج کروانے والے محمد زبیر صاحب ہیں یہ اپنے مقدمے احسان محمد ادنان محمد فیاض اور تین کس نامعلوم کو نامزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پ کمپنی چلا رہا ہوں درجہ زیل کمپنی پرائیویٹ لوگوں کی انویسمنٹ سے لہور اور دیگر شہروں میں ایس ایم ڈی سکرین انسٹال کرتے ہیں اور مہانہ بنیادہ پر لوگوں کو ان کی انویسمنٹ کے عویس پرافٹ ادا کرتی ہے کمپنی بقاعدہ طور پر ایس سی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے اور دوز حال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے چل رہی ہے دس جون دوزار چوپیز کو کچھ لوگوں نے سائل کی دفتر آئے بتلایا کہ ان کا مہانہ پرافٹ نہ م مانگے تو دیکھنے پر پتہ چلا کہ ایگریمنٹ جالی اور بوگس ہیں ان پر کمپنی کا ایڈریس موجود ہے جبکہ کمپنی کے مالکان کے جالی دسخط ہیں کمپنی کے نام کی جالی سٹیمپ ہے اس بابت کمپنی میں ایک انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کمپنی کا مارکیٹنگ ڈیریکٹر احسان دفتر آدھا میں رابطہ کرنے والوں کو اپنے پرائیویٹ دفتر میں بلاتا تھا ٹھیک ہے باقی وہی چیزیں وہاں پہ یہ ناظرین وہی ہو بہو سٹور ہے جو فریسپی میں احسان غنی اور راؤ زبیر نے کی تھی اب راؤ زبیر کے ساتھ احسان غنی نے یہ کیا اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہیں آپ بلکل ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہیں لیکن ایسی سی پی نے جو بزریہ ای میل مجھے ریپلائی کیا کہ آپ کی کمپنی کے پاس کوئی ایسا الیسینس نہیں ہے کہ آپ کراؤڈ فنڈنگ کر سکیں پھر ان لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم لوگوں سے پیسہ نہیں اٹھا رہے تو تو کیا ہم یہ سمجھے یہ مقدمہ آپ کا جھوٹھا ہے راؤ زبیر صاحب یا ہم یہ سمجھے کہ آپ واقعی لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھا کر ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں فیوچر وین کی دیگر جو مقدمات ہیں انشاءاللہ کل ان کے اوپر پرگرام کروں گا اگلے پرگرام تک لے پینے میں اسمان تاہر نصور کے اجازت دیجئے اللہ حافظ